بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ 38 ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات یہ ایک مکمل کتاب ہے آواز تالیہ مصنف امجد جاوی کتاب 1874 صفات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 38 صفہ نمبر 358 سے بابا جی اچانک آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں محر خدا بحش نے کہا تمہیں چونگ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا اب میری بات ذرا دہان سے سنو یہ کہتے ہوئے وہ چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا پھر بولا آج رات تم دونوں یہاں سے جا رہے ہو یہاں سے جانے کے بعد تم نے بھول جانا ہے کہ کبھی یہاں آئے تھے ایسا کیوں محر صاحب میں نے علشتے ہوئے پوچھا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر بولا ہم دنیا میں ہر اس جگہ پر ہیں جہاں ہماری ضرورت ہے میں اس کا ایک حصہ ہوں لیکن تم دونوں کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ تمہاری آمد سے تقریبا دو ماہ قبل بابا جی اچانک یہاں آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ دو محالف سمتوں سے دو لوگ یہاں آئیں گے انہیں سنبھار لینا اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی تھی پھر تم لوگ آگے یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی لیکن یہ بات اب تم سمجھ سکتے ہو محر صاحب ایک منٹ میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا تب میں نے کہا آپ لوگ اور بابا جی دونوں ایک نہیں شاید تم بول رہے ہو میں بابا جی کا نام تک نہیں جانتا میں یہاں پر یہ سیٹ اپ بنانے کے لئے آیا تھا کیونکہ یہ میرا علاقہ تھا اور میری بودوباش یہی کی ہے یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں جب میں یہاں آیا تو انہی دونوں میری ملاقات ان سے ہوئی میں سمجھتا ہوں انہوں نے میری روحانیتا پر بہت مدد کی ہے سمجھ لو مجھے اب یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ کس ریچ کو کہاں سے پکڑنا ہے کس کتے کو کیا اشارہ کرنا ہے اور کس بندر کو کیسے نچانا ہے یہ چیزیں مجھے وہی نہیں سکھا سکے جن کے لئے میں نے ساری جوانی تیاغ دی ہو لو کون میں نے تیزی سے پوچھا یہ راز ہے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کون کس جگہ پر کیا کر رہا ہے لیکن سب ہی انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں وقت کے ساتھ تمہیں بھی معلوم ہوتا چلا جائے گا یہ ذہن میں رہو کہ تم ہمارے نیٹورک کا حصہ نہیں ہو ممکن ہے کبھی ہو جاؤ میں نے تمہیں یہاں پر فقط بابا جی کی وجہ سے رکھا ہے اب تم نے جانا ہے لیکن اپنے گھر نہیں جسپال کے ساتھ اس کے گاؤں میں اوگی جاؤں گا میں نے چونگتے ہوئے بولا تو جسپال بھی میرے ساتھ چونگ گیا یہ جمال کا امتحان ہے اور اس کے بعد جسپال تمہارا امتحان ہوگا شام ڈھلنے والی ہے کھانا کھاؤ اور جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تم لوگوں نے آج رات ہی سرحد پار کرنی ہے اب جاؤ تیاری کرو اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہم بھی اٹھ کے ذہن میں ایک دن سے نہ جانے کتنی سوال گونج اٹھے تھے میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی دنیا تصہیر کرنے وہاں سے نکلا ہوں نیا پیراغراف رات گہری ہو چلی تھی ہر طرف اندھیرے کا راج تھا میں اور جسپال دو اونٹو پر سوار چلتے چلے جا رہے تھے سہرہ میں چلنے اور منزل پر پہنچنے کی تربیت ہمارے کام آ رہی تھی میں ستاروں کی ترتیب سے اپنی راہ پر تھا مجھے چوکیوں کے بارے میں ہو بند آتا تھا ان سے بچتے بچاتے ہم دونوں بار تکہ پہنچے ابھی ہم کافی دور تھے کہ ہم نے اونٹو کو واپس ہانگ دیا اس وقت میں نے زمین پر لیٹ کر آلہ نکالا تاکہ اپنی سمت درست ہونے کا تائین کر لوں ویسا ہی جسپال کر رہا تھا چند لمحوں کے بعد ہمیں اپنی سمت کے درست ہونے کا یقین ہو گیا ہم کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ہمیں بارڈ کے نیچے بنی سرنگ میں سے گزرنا تھا جو مقامی بہارتی سمگلور انہیں اپنے لئے بنائی تھی اور اس رات انہوں نے اسی سرنگ سے پار آنا تھا ہم بہت قریب جا کر رک گئے ہمارے اندازے کے مطابق انہیں اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا ہم زمین سے چپکے ہوئے تھے اور ہماری نگاہیں سامنے لگی ہوئی تھی روشنی پھیلنے میں ابھی تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا تاہم بارڈ پر لگی روشنی سے اردگرد کا سارا منظر صاف دکھائی دی رہا تھا بلا شبہ وہ سمگلر وہاں کی سرحدی فورسز کے میل ملاب سے ہی سرحد پار کرتے تھے ہم زمین سے لگے انتظار کر رہے تھے تب اس رنگ میں سے ایک بندہ رنگتا ہوا باہر نکلا اس نے ایک دو لمحے باہر کا جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھ گیا اس کی کمر پر بڑا سا بہک تھا اس طرح یکے بعد دیگرے چھے بندے باہر آئے ان کے پاس ویسے ہی بہک تھے نہ جانے اس میں کیا تھا وہ رنگتے ہوئے ہم سے کچھ فاصلے پر دائیں جانے بڑھتے چلے گئے ہم مقررہ وقت کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی وہ وقت ہوا سرنگ میں سے ٹارج کی روشنی دوبارہ جل کر بجھ گئے ہم تیزی سے رنگتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ سرنگ میں سے ہو کر دوسری جانب نکل آئے سامنے کوئی نہیں تھا ہم رنگتے ہوئے کافی فاصلہ تیگر گئے یہاں تک کہ ہمیں ٹارج کی روشنی سے پھر بتایا گیا کہ ہم نے کدھر جانا ہے کچھ ہی فاصلے پر تین بندے کھڑے تھے ہم نے کھڑے ہو کر ان سے ہاتھ میں لیا تو ان میں سے ایک بولا چلو بھائی اب گاڑی میں بیٹھو اس نے ٹارج کی روشنی میں ذرا سے فاصلے پر کھڑی فور ویل جیپ کی طرف اشارہ کیا ہم اس میں بیٹھے تو گاڑی چل دی تک میں آدھا گھنٹہ سفر تیہ کرنے کے بعد ایک دیرے میں جا پہنچے اس دوران انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی گاڑی سے اترے تو دیکھا ایک طرف کچھے کمرو کی کتار تھی جس کے باہر مویشی بندے ہوئے تھے سامنے رہائشی امارت دکھائے دے رہی تھی ایک طرف کچھ لوگ چار پائیوں پر پڑے سو رہے تھے وہ تینوں ہمیں لیتے ہوئے رہائشی امارت کی جانب چل پڑے سامنے ہی بڑے سارے کمرے میں ایک ادھیر عمر موٹا سا شخص بیٹھا ہوا تھا سفید ململ کا کرتا اور دھوتی پہنے ہوئے سر پر ہشہشی چھوٹے چھوٹے بال موٹے چہرے پر موٹی مونچے باقی نکوش کے مقابلے میں اس کی آنکھیں چھوٹی تھی آو بھائی آو وقت پر پہنچ گے آو بیٹھو اس نے اپنی دائیں جانب دھری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ تینوں اندر چلے گے تو وہ بولا جسپال کا تو ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جمال کا ہوگا کیسا مسئلہ میں نے پوچھا کاغذات تو تیرے بن گئے ہیں تو امرسر کا رہائشی ہے جس ہاندان سے تو تعلق رکھتا ہے اس بارے میں سب کچھ تیرے ایمیل میں ہیں دیکھ لینا بس ذرا دھیان سے زبان سے نہ پکڑے جانا باقی سب ٹھیک ہے تیرے ہاندان مسلمان ہی ہے اور تقسیم سے پہلے کا امرسر میں رہ رہا ہے چلو یہ تو میں دیکھ لوں گا کوئی اور بات میں نے پوچھا تو وہ بولا اب کہانی سن لو اس نے چند لمحے جسپال کی طرف دیکھ کر کہا تجھے چند گنڈے اٹھا کر لے گئے تھے چندی گھڑ سے انہوں نے ہی تم پر شاپنگ مال میں فائرنگ کی تھی پھر انہوں نے تجھے کہا رکھا یہ نہیں معلوم بس یہی بات منواتے رہے کہ تُو نے رنبیر سنگھ انسپیکٹر کو قتل کیا ہے ویسے بھی تمہاری حالت پہلے والی نہیں رہی وہاں سے تمہیں نکال کر نہ جانے کس جگہ لے جا رہے تھے کہ راستے میں جمال کی مدد سے تم فرار ہونے میں کامیاب ہوگے اور اب جالندر میں ہو یہ تم پریس کامفرنس میں کہو گے اور یہ بھی کہ ہر طرح کی عدالت میں ہر طرح کی تفتیش کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو اور سیدھے سبھاؤ رویندر سنگھ اور رنبیر سنگھ کا نام لے رینا ہے کیا جمال کو پریس کے سامنے لائے جائے گا میرا حیال جس پال نے کہنا چاہا لیکن وہ بات کٹ کر بولا تمہارا حیال ٹھیک ہے یہ کسی جگہ رہے گا بعد میں تمہارے سن آن ملے گا ان چند دنوں میں اسے کچھ سکھایا جانا ہے ٹھیک ہے جس پال مطمئن ہو گیا اب تم رہنا چاہو تو رہو اپنی حالت درست کرو کھانا وغیرہ کھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ تم لوگوں نے تقریباً دس بارہ گھنٹے سفر کرنا ہے اس نے کہا اور اٹھ گیا تب ہی دو نوجوان آئے اور ہمیں ایک کمرے تک رہنا مائے کی وہاں کچھ دیر رہے اور پھر اگلی سپہر تک ہم جالندر جا پہنچے نیا پیرا گراف وہ جالندر شہر کے باہر کوئی پوشش علاقہ تھا جس کے ایک بڑے سارے بنگلے میں مجھو ڈراؤپ کر کے وہ جس پال کو لے کر چلے گئے میں بہت تھک گیا تھا مگر سامنے اپنی میزبان کو دیکھ کر جی ہوش ہو گیا وہ لمبے قد کی سرو کا دھسینہ تھی ساملے رنگ کی جس کے نکوش تیکھے تھے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری جانت دیکھ رہی تھی اس کی گیسو محس بوائی کٹھ تھے سلیولیس شرٹ اور شارٹس پہنے ہوئے تھی اس کے دائیں ہاتھ میں لوہی کا کڑا تھا اگرچہ وہ پتلی سی تھی لیکن نسوانی حسط میں ہاسی بھاری اور پرکشش تھی اس نے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میں دلجیت کور آپ کی میزبان آپ مجھے صرف دل بھی کہہ سکتے ہو میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھیٹ پنجابی میں کہا لیکن یہ آپ جناب تو نہیں چلے گا اگر میں صرف دل کہوں گا تو او تم جو مرضی کہنا اندر تو آجو کہ ساری باتیں ادھر ہی کرنی ہیں اس نے ہستے ہوئے کہا اور ہم چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں سوپو پر آ بیٹھے تب وہ بولی میں تجھے آرام کا اس لیے نہیں کہوں گی کہ ابھی جسپال کی پریس کامفرس ٹی وی پر آنے والی ہوگی وہ سن لے تو پھر آرام کر لینا لیکن اتنا وقت ہے کہ تم نہا کر کپڑے بدل لو اگر میں فریش ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا تو وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آگئی میں فریش ہو کر واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ سوپو پر ٹانگے سیدھے کی یہ نیم دراز تھی اس کا روح ٹی وی کی طرف تھا میز پر چائے دھری ہوئی تھی اور ایک لیپ ٹاپ سامنے والے سوپو پر پڑا تھا جمال اپنی ای میل دیکھ لو پھر باتیں ہوں گی میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں کھو گیا امرے سر والے جمال کے بارے میں کافی معلومات تھی تصویریں اور بڈیوز تھے میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ دلجیت بولی ادھر دیکھو جمال وہ دائیں طرف سنہری اینک والا کہ شب میرا ہے ٹی وی پر جسپال کافی ساری صحافیوں میں گرا ہوا تھا وہ بڑے اعتماد سے وہی کہانی دہر آ رہا تھا وہ جب کہہ چکا تو ایک صحافی ہاتون نے سوال کیا وہ شخص جس نے آپ کو فرار ہونے میں مدد دی اب وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا میں چاہوں گا کہ وہ مجھے ملے میں اس کا احسان مند ہوں میں نے اسے اپنے گاؤں کے بارے میں بتا دیا تھا انہوں نے آپ پر تشدد بھی کیا پہلے پہل کیا پھر ذہنی عذیت دیتے رہے میں اپنے سفارت ہانے کے ذریعے ہی قانونی چارہ جوئی کروں گا اس طرح کی کچھ باتوں کے بعد جسپال کی پریس کانفرنس ہتم ہوگی میں چائے ہتم کر چکا تب دلجیت بولی اب جاؤ اور آرام کرو رات کھانے پر جگاؤں گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہاں تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہتا میں نے تجسس سے پوچھا تو وہ دائیں آنکھ دبا کر بولی کیوں نیت حراب ہو رہی ہے مجھ پر تو اگر مجھے ہاتھ لگا بھی تو میں تیری پھر جو مرضی کر لینا اس نے یہ لفظ کہے تو نہ جانے مجھے تانی کیوں یاد آگئی ایسا ہی ہمار اس کا تھا مجھے ایک دم سے اس پر غصہ آگیا لیکن میں نے تحمل سے کہا میری تو نہیں ممکن ہے تمہاری نیت حراب ہو اس لئے یہاں اکیلی ہو اور باقی رہی ہاتھ لگانے کی بات تو میں اور تو سے نہیں لڑتا ورنہ ہاتھ تو کیا پوری کی پوری میرے ساتھ آ لگے تو نہ سہی میں تو مردوں سے لڑتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ چشمے زدن میں اٹھی اور تن کر میرے سامنے کھڑی ہوگی میں نے اس کے تیور دیکھے اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھا تب وہ بولی یہیں لڑو گے یہاں یہ کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تب ہی وہ ہوا میں اچھلی اور کیک ماری اگر میں محتاط نہ ہوتا تو وہ میری گردن پر پڑتی میں وہاں سے ہٹ گیا تھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا کوئی عام پائٹر ہوتا تو خالی جانے والی کیک سے تھوڑا بہت لڑ کھڑا تھا مگر وہ اپنے ہی پاؤں پر گھومی اور مجھ پر جس لگا دی وہ سر کے برابر تک آ پہنچی میں ذرا سا جھگا وہ جیسے ہی میرے سر کے اوپر آئی تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے کابو کر لیا وہ کمر کے پاس سے میرے کابو میں آئی تھی میں نے اپنے جسم کو لچک دی دونوں ہاتھوں پر اسے اٹھایا اور پوری کفر سے سوپے پر دے مارا ایک لمحے کے لئے تو وہ اٹھی نہ سکی میں چاہتا تو اسے وہی ڈیر کر دیتا مگر میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا تب ہی وہ اچھل کر یوں کھڑی ہوگی جیسے اس میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں وہ میرے مدے مقابل تھی وہ چند قدم لے کر مکہ میرے مو پر مانا چاہتی تھی لیکن یہ اس کی چال تھی وہ یک دم چھکی ہتھیلی زمین پر ٹکائی اور اپنی ٹانگ میرے پیٹ پر مانا چاہی یہ شاید اس کا نشانہ کچھ اور تھا میں ذرا سا پیچھے ہو کر اس کی ٹانگ پکڑ لی میں نے اسے دوبارہ زمین پر نہیں ٹکنے دیا بلکہ دائرے میں گمانا چاہا ابھی دائرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے جسم کی کمال کی لچک دکھائی وہ اتھکر لپیٹی ہوئی میرے جانب آئی اور میرے کاندو پر اپنے ہاتھ جمع دیے میں نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی تو اس نے اتنا سارا وزن مجھ پر ڈال دیا تب ہی میں نے اسے پیٹ پر ہی پکڑا ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور پھر گھما کر سوپے پر دے مارا میں جانبوچ کر اسے فرش پر نہیں مارنا چاہتا تھا اگلے ہی لمحے وہ پھر اچھل کر کھڑی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر جھپتی میں جانبوچ کر آگے بڑھ گیا اور اس سے یوں گلے لگا لیا جیسے مانکہ کر رہا ہوں وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میں اس کی کمر پر زور ڈال کر اسے دوہری کر رہا تھا میں اس وقت حیران رہ گیا جب وہ دوہری ہوتی چلے گی یہاں تک کہ اس کا سر اس کی پشت سے لگ گیا وہ اپنے جسم کی لچک کا بہت فائدہ لے رہی تھی میں نے ایک دم سر سے چھوڑ دیا وہ مجھے پکڑنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی یہ بڑا حطرناک داؤ تھا اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی وہ بلکل بے بس ہو گئی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پکڑی ہوئی گردن وہ دوہری تھی اور اس کا پیٹ اوپر تھا وہ اپنی لچک میں ہی مار کھا گئی میں نے چند لمحے سے یوں ہی رکھا اور پھر چھوڑ دیا وہ کالین پر گر گئی میں نے اپنا پاؤں اس کے پیٹ پر رکھ دیا اس نے نیم و آنکھوں سے میری جانب دیکھا پھر ہستی اور اپنا ہاتھ اٹھا دیا میں نے پاؤں ہٹایا تو اٹھتے ہوئے بولی گوڈ اب تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو مگر میں ضرورت محسوس نہیں کرتا میں نے کہا اور لیپٹاپ کے پاس سوپے پر بیٹھ گیا پھر اس کے بدن کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تم میں لچک بہت ہے لیکن اس کا بیجا استعمال تمہارے لئے حدرناک ہو سکتا ہے میں نے آج محسوس کیا چلو اب دوستی اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا میں نے انتہائی احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام دیا تب وہ بولی تمہارے لڑنے کا انداز بھی اچھا ہے ہے رب جاؤ اور جا کر آرام کر لو رات کھانی پر ملاقات ہوگی میں اٹھا اور اپنے لئے محسوس کمرے میں چلا گیا آتے وقت میں لیپ ٹاپ لانا نہیں بولا تھا میں کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اسے بند کر کے ایک طرف رکھا دلجیت کے ساتھ ذرا سی ہاتھا پائی سے میں سمجھ گیا تھا کہ میرے یہاں کے میزبان صرف میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے ممکن ہے ابھی کچھ مزید مرحلے آئیں میں نے سب کچھ جہن سے نکالا اور سونی کی کوشش کرنے لگا نیا پیراغراف پور تکلف ڈینر کے بعد دلجیت کور نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا کیا حیال ہے آئیس سرم کہیں باہر سے چل کر کھائیں اس کے ساتھ ہی قریب کھڑی ملازم کو برتن اٹھانے کا اس نے اشارہ کر دیا کیا ایسے ہی چلوگی یا کوئی دھنگ کے کپڑے بھی پہنوگی میں نے کہا تو وہ ہستے ہوئے بولی جیسا تم کہو اس نے آنکھ تباہ کر کہا پھر اٹھتے ہوئے بولی تمہارے لئے کپڑے بیٹ پر پڑے ہیں وہ پہن کراؤ پھر نکلتے ہیں میں اٹھ کر کمرے میں گیا تو وہاں پر نیلی جین اور سیاہ رنگ کی ٹی شٹ پڑی تھی قریب ہی جوگرز پڑے تھے میں نے شلوار کمیز کی جگہ وہ پہن لی اور تکبہ دس منٹ کے بعد جب میں ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار سوٹ میں تھی اس کی شلوار ہاں سے گھیر والی اور کمیز سلیولیس اور بہت تنگ تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا اوپری جسم باہر نکلنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے اس وقت تک ملازمین نے ڈائننگ ٹیبل صاف کر دیا تھا وہ کھڑی انگلی میں چابی گھما رہی تھی مجھے اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر بولی مجھے ہی نہ دیکھتے رہو چلو باہر کی دنیا دکھاتی ہوں اس پر میں کچھ نہ بولا بلکہ باہر کی جانب قدم پڑھا دیے پورچ میں سیاہ رنگ کی کرولا ٹائپ کار کھڑی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تو میں پسنجر سیٹ پر آن بیٹھا چوکی دار نے گیٹ کھولا اور جیسے ہی ہم باہر نکلے تو مین سڑک کی جانب جاتے ہوئے بسنجید یہ سے بولی میں جالندر کی نہیں ہوں مجھے یہاں آئے ہوئے تین ماہ ہو گئے ہیں میرے ذمہیں ایک خاص مشن ہے اس کے لئے کچھ لوگ مجھے دیئے گئے ہیں جن میں ایک تم بھی ہو وہ سارے اسی بنگلے میں نہیں اس شہر کے محصف علاقوں میں ہیں اور تم مجھے ان سے ملوانے لے جا رہی ہو میں نے تنزیہ انداز میں کہا نہیں اب بھی تو صرف آئیس کریم کھلانے لے جا رہی ہوں اسے ہلکا سا کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور کچھ بتانا چاہو گی میں نے فطری تجسس کے تحت پوچھا بہت کچھ اب بھی تو میں نے اپنے دل کا حال تم سے کہنا ہے اس نے فریفتہ ہو جانے والے انداز میں کہا اور دراصل بات گول کر گئی میں نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا تو کچھ دیر بعد بولی میں اس ہاتھ مشن کی ساری تفصیلات واپس آ کر پوری تفصیل سے بتاؤں گی اس دوران ہم تھوڑا بے تکلف تو ہو جائیں اس نے بائیں ہاتھ کی پشت سے میرا گال سے ہلا دیا میں سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دکھائی دے رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا یہاں تک کہ وہ ایک کمرشل ایریا میں جا پہنچی جہاں اچھی حاسی رونک تھی وہ ایک جگہ رک گئی ہم کار سے اترے اور ایک دکان کی جانب چل دئیے اس آئس کریم شاپ کے سامنے دور تک کرسیاں بچھے ہوئی تھی کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے آئس کریم کا آرڈر دیکھ کر اس نے دھیرے سے مگر گہری سنجیدی سے کہا یہ اردگرد کی امارتیں دیکھ رہے ہو جمال ہاں دیکھ تو رہا ہوں کوئی حاصل بات میں نے عام سے انداز میں جواب دیتے ہوئے پوچھا تو اس نے خاص امارت کا نام بتاتے ہوئے کہا وہ امارت ایک ڈانسنگ بار ہے شہر کے محسوس لوگ یہاں آتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہلا گھلا کرنے جوا کھیلنے اور عیاشی کرنے اور اس سے کچھ دیر کے بعد یا کافی دیر کے بعد ایک بندے نے اپنے گارڈز کے گیرے میں نکلنا ہے اور ہم نے اسے شوٹ کرنا ہے اس کے یوں کہنے پر میں نے غیر محسوس انداز میں دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور پھر اردگرد کا جائزہ لیا تم نے دیکھا ہوا ہے اسے میں نے پوچھا ہاں کئی بار جب وہ بار سے نکلے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی میری آنکھیں اسی امارت کے اندر موجود ہیں اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن نکلنے کا راستہ تم نے تیہ کیا ہوا ہے ہاں اس کی تم فکر نہ کرو تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہوں گے پسٹل اور گن جو تم چاہو وہ کار میں پڑا ہوا ہے اس نے ویٹر کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا یہاں کی آئسکریم بہت اچھی ہے ویٹر تیہی سے آئسکریم رکھ کے چلا گیا اور میں ذہنی طور پر پلان کرنے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کچھ دیر کے بعد جب ہم آئسکریم ہتم کر چکے تو میں نے کہا دلجید اٹھو لیکن ابھی اس نے کہنا چاہا تو میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اٹھو میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گی ویٹر تیزی سے آیا تو دلجید نے اس کا بل دے دیا ہم تہل تے ہوئے کار میں چلے گئے اگر یہی پلان تو مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں یہاں بیٹھنے نہ دیتا ہم یہاں نظروں میں آ چکے ہیں ممکن ہے تمہاری سوچ ہو لیکن میں تقریباً روزانہ یہاں آتی ہوں اور کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے اور دیکھنا میں کل بھی تمہیں لے کر یہاں آؤں گی اچھا چلو کار نکالو میں نے کہا اور پچھلی نشیس پر بیٹھ گیا پچھلی نشیس کی نیچے گن اور پسٹل پڑا ہوا تھا دلجید نے کار آہستہ آہستہ نکال لی اس کی نگاہیں سیل فون پر تھی اور میں اس پورے علاقے کو دیکھ رہا تھا میں نے گن اٹھا لی وہ زیادہ رینج کی تھی اس پر سیلنسر لگا ہوا تھا میں نے اسے دیکھا اور اسے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اپنے پاؤں میں رکھ لی یہ اتمنان کرنے کے بعد میں نے کہا جیسے ہی تمہیں اس کے باہر نکلنے کی اطلاع ملے کار اس عمارت کے سامنے لے آنا مجھے صرف اتنا بتا دینا کہ وہ کون ہے کار روکنا نہیں سپیٹ سے چلتے جانا اوکے اس نے کہا اور کار لے کر ایک سڑک پر چل دی وہ بہت آہستہ رفتار سے جا رہی تھی اچانک اس نے تیزی سے یوٹرن لیا اور بولی وہ باہر نکل رہا ہے اس نے کہا تمہیں الرٹ ہو گیا میرے بدن میں سنسنی روڑنے لگی بہت عرصے بعد میں نے یوں محسوس کیا تھا تقریبا دو منٹ کے بعد وہ عمارت دکھائی دینے لگی ذرا اور قریب جا کر دلجیت بولی وہ دیکھو وہ چار لوگوں کے درمیان لمبے قدبال ہوا لڑکا ریڈ شرٹ ابھی کار سامنے آئے گی اور وہ اس میں بیٹھ جائے گا تیز چلو میں نے اسے کہا اور گن کی نال بندو پر رکھ دی بلکل سامنے جب وہ آیا تو میری نشانے پر تھا میں نے فائر کر دیا ذرا سی آواز ابرے تھی میں نے گھوم کر دیکھا وہ اپنا سینہ تھامے تڑپ رہا تھا دل تیز نکلو کیا بنا فائر لگ گیا ہے میں نے کہا تو دلجیت نے انتہائی تیز رفتاری سے کار بڑھاتے چلے گی ایک کراس پر اس نے رفتار دھیمی کی اور پھر نارمل انداز میں چلنے لگی تب ہی اس کا سیل فون پج اٹھا اس نے کام سے لگایا پھر خوشی سے بولی یس جمال یس پھار دیا سینہ اس کا چل اب گھر جاگ کے سیلیبریٹ کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ چلتی چلی گی یہاں تک کہ وہ بنگلہ آ گیا چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ کار پورچ میں لے جا کر روک دی میں باہر نکلا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی میرے گلے لگ گی خوشی میں ناجانے کتنی بار میرا مو چھوم لیا اوہ حیر تو ہے پاگل ہو گئی ہے تو میں نے اسے پرہ دکیلتے ہوئے کہا اوہ یار اس قتل کا اثر کیا ہے تم نہیں جانتے آو بتاؤں یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا اور ہم اندر چلے گی میں ڈرائیونگ روم میں نہیں رکی بلکہ وہ مجھے اپنے بیٹ روم میں لے گی اس نے ٹی وی آن کیا اور اپنے جوتے اتار کر میرے جوتے اتارنے لگی میں اس کے ترضی عمل پر حیران تھا میں جب آلتی پالتی مار کر بیٹ پر بیٹ گیا تو وہ بولی سن جمال یہ جس لڑکے کو تم نے قتل کیا ہے یہ یہاں کے سب سے ہتنک اور باعثر بندے کا اکلوتا بیٹا ہے مدن لان نام ہے اس کا بظاہر بڑا سرمایہ دار ہے سنتکار ہے لیکن اس شہر پر راج کرتا ہے اور پچھلے تین برس سے وہ پورے جنوبی ایشیا میں پھیل جانے کے لئے پر تول رہا ہے اتنے بڑے آدمی کا بیٹا اور یوں کھلے آم چند گارڈز کے ساتھ میں نے پوچھا جنگل میں ایک ہی شہر حکومت کرتا ہے اور مدن لال ایسا ہی ہے کوئی اس کے حلاف سر اٹھانے کی جرت نہیں کر پا رہا ہے اس نے جوش سے کہا تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میں نے پوچھا یہ میرا مشن ہے یہ کہہ کر وہ لمحہ برک رکھی پھر بولتی چلی گی اس شخص مدن لال نے یہاں بہت بڑی کیمیکل فیکٹری لگائی ہے جو بظاہر بے ضرر ہے لیکن اس نے ایک ایسا کیمیکل تیار کر رہا ہے جو پانی میں ملا دیا جائے تو وہ تیز شراب بن جاتی ہے جو فوری طور پر تو برے اثرات نہیں رکھتی لیکن چند ہی حبتوں میں شراب پینے والا کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو جاتا ہے اصل بات بتاؤ سیاسی بیان نہ دو تو سنو انتہائی حلاف ہے جس طرح انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو بہارت میں نہیں دیکھنا چاہتے اور انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا مدن لال ان لوگوں میں شامل ہے جو سکھوں کو بہارت میں نہیں دیکھنا چاہتے اور حالستان تحریک کے اس قدر محالف ہیں کہ اپنی زندگی اس کی محالفت میں لگا دی ہے یہ شراب اس کا سب سے بڑا وار ہے اور وہ اپنے پورے پلان کے ساتھ یہ شراب سکھ نوجوانوں کو مفت دے رہا ہے ابھی یہ اس کے تجرباتی مراحل میں ہیں اس کا پلان ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک تنظیم کھڑی کرے اور اس تنظیم کو بقاعدہ اس کام پر لگا دے کاروباری بنیاد پر تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں دولت کمانے کے لیے اور میں اس کا سب کچھ ختم کر دینا چاہتی ہوں آہری لفظ دلجیت نے انتہائی نفرت سے کہے تھے کیا یہ اکیلا ہی ایسا کر رہا ہے نہیں یہاں کی خفیہ ایجنسی اس کے ساتھ ہے اب دیکھنا اس قتل پر کتنا شور مچتا ہے یہ سیدھے سادھے الزام دہشت گردو پر لگائے گا اور سخت سے سخت قانون بنانے کا مطالبہ کرے گا لیکن اب ہمارے پاس صرف پانچ دن ہے صرف پانچ دن وہ تم جانو کہ تم کیا کرتی ہو مجھے بتاؤں بینے کیا کرنا ہے فی الحال یہ دیکھو اس نے ٹی وی سگریم پر نگاہ جماتے ہوئے کہا منوہر لال چل بسا تھا تم دیکھو میں سونے کے لئے جا رہا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس نے مجھے اپنی بغل میں لیتے ہوئے کہا اوہے ٹھہر جا ابھی تو سیلیبریٹ میں نے آہستگی سے اپنا آپ چھڑایا اور باہر کی جانب چل دیا نیا پیراغراف جیسے ہی جسپال نے پریس کانفرنس ہتم کی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوگی بہت سارے صحافی سب کچھ جان لینا چاہتے تھے لیکن کیشب میرا نے جسپال کو ان سب کے درمیان سے نکالنے کے لیے اپنے بندوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے جسپال کو گھیرے میں لیا اور باہر کی جانب چل پڑے چند لمحے بعد کیشب میرا بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا وہ دونوں کار میں بیٹھے تو کار چل دی تب وہ بولا جسپال اب میرا اور تمہارا ساتھ ایک وکیل اور کلائنٹ کا ہی رہ گیا ہے اب تم جن کے ساتھ ہو وہ بہت بڑے لوگ ہیں میں سمجھا نہیں مہرہ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جسپال نے پوچھا تمہارے یہاں آنے سے پہلے تک مجھے حبر نہیں تھی کہ تم کہاں ہو اور اتنا عرصہ کہا رہے ہو بارہا مجھے اور جسمندر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب تم ان لوگوں کی ذمہ داری ہو اس معاملے میں انہوں نے اچھی حاصل بریفنگ دی ہے اب میرا معاملہ صرف اتنا ہے کہ چند دن کے اندر اندر تمہاری جائداد والا معاملہ حل کر دوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اب تک حل بھی ہو گیا ہوگا میری تو صرف فارمیلٹی ہوگی اسے یوں کہا جیسے وہ مروب ہو گیا تجسپال نے پھر پوچھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ وہ لوگ کون میں سمجھا نہیں بہت جل سمجھا ہوگے اب تم سیگے اوگی جاؤ بے فکر ہو کر جاؤ اس نے مبہم سے بات کی اور ایک جگہ ڈرائیور کو رکھنے کا اشارہ کیا ڈرائیور رکھ گیا کیشب میرا اترا تو کار پھر سے چل دیا سورج مگر بھی افق میں ڈوب چکا تھا جب جسپال اوگی میں کوٹھی کے سامنے پہنچا اس نے وہیں دور سے دیکھا کہ کوٹھی کے سامنے بہت سارے لوگ جمع تھے یہ ایک طرح سے حطرناک معاملہ تھا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا پھر کہیں نہ کہیں ملاقات ہونی ہے تب تمہیں بھی سمجھ آگئی ہوگی وہ ملاقات بڑی اہم ہوگی کیا اب مجھے بندر ریچ اور کتے نچانا ہوں گے میں نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے پھر بولے یہ تو تجھے نچانا ہوں گے ورنہ تو تجھے خود ناچتا رہ جائے گا یہ سارا کچھ کیوں ہیں یہ جب ہماری اہم ملاقات ہوگی نا تب تم پر کھل جائے گا اس وقت تک تجھے بہت ساری اکل سمجھ بھی آ چکی ہوگی انہوں نے یہ کہا اور پھر جسپال کی طرف دیکھ کر بولے جس طرح کوئی دریاں میں گوتے کھاتا ہوا کسی انجان کنارے پر جا لگے تم بھی اسی طرح لڑکتے ہوئے یہاں تک آن پہنچے ہو تم دونوں کا ایک ساتھ یہاں آنا اتفاق نہیں وقت ہو گیا تھا کہ تم دونوں کو یہاں لائے جائے تم دونوں کچھ وقت یہاں گزارو یہی وقت کی آواز ہے کتنا وقت ہم یہاں رہنا ہوگا میں نے تیزی سے پوچھا جب تب تم بچڑے کو گرا کر زبا نہیں کر لیتے اس کی دعوت کھاؤ اور چلے جاؤ انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا تو ہمارے درمیان ایک دم سے ہموشی چھا گئی اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتتام کو پہنچا موسیقی موسیقی